بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سٹوڈنٹس؟ میرے اکرام سب خریر سے ہونے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ اکرام کو شروع کیا تھا جو بات جو ہم اس سے آگے کانٹریوب کریں گے ہم نے جائے چار آیار پڑھ ڈی تھی ہم نے اپنے دون حق کا لہم در جائے تا رب بھی وہ مغفرت ہم اور اس ہم کریم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے سب سے پہلے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کی بلک کر لیں تاکہ برکت بھی حاصل ہو جائے اور پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخردک ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارمون يجاربونك في الحق بعد ما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينبرون وَإِذْ جَئِلُكُ اللَّهُ اِحْتَتَّعَيْ مَطَيْلِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَةِ تَقُونُ لَكُمْ وَيُرِدُ اللَّهُ اَيُحِقَّ الْحَقَّ مِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعْدَابِ الْقَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُقْتِنَ الْبَاطِنَا وَلَوْكَ لِحَرُمْ جِنْهُونَ یہاں تڑھ رہے ہم نے آگ پڑھنا ہے تو دیکھیں سنسخ میرے آخرانہ بات آخرانہ بات تو دیکھوں گو نکالا یجا دیمون آگا بہت جھڑڑا کرتے ہیں آپ سے بھی بعد آ بعد تمہج جانا بہت جانا بہت جانا بہت جانا انساء اللہ وہ چلایا جاتے ہیں ہوں یہاں تڑھ دے جانے یہاں بھی آکتے ہیں بہت جانا بہت جانا بہت جانا اللہ اللہ ملتا ہے اور صرف راستے ہیں ائی نوہِب کا لہتَّار جلالنہا ہے مجھے نوہِب کا لہتَّار جلالنہا ہے ایک اکید باریاں آخا ساتھ اکناہ یہ ہے کشکل الفاظ کے معانی یہ آپ نے اپنی دیار کرنا ہے آپ سے پوچھے بھی جائیں گے یہ جو آپ کو سائد دی گئی ہے پوچھ میں آپ سے پوچھے بھی رہے ہیں کشکل الفاظ کے معانی تو دیکھیں کبھا سرادہ باربوں کا بھی ہو گئی لکھا بھی رہا ان لوگوں کو اپنے قلعوں سے اسی طرح نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھار سے نکالا تھا جس طرح تمہارے پروت دیار میں تم کو تدبیر کے ساتھ اپنی گھار سے نکالا وَإِنَّ فَرِقْهَمْ مِنِنَا لَقَارِهُونَ اور اس وقت قوموں کی ایک جماعت نہ خوش تھی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کافروں نے جو ہے وہ بلان بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قید کر کہ لوگوں کو بلان بکر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو ہے تدبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھار سے نکالا جو ہے ہجرت کا حکم دیا اور گھار سے نکالا اسی کا ذکرہ یہاں پر اور موموں کی جو ایک جماعتی وہ اس وقت لخش تھی کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے لڑائی کریں یجادی ہونا کا فی الحق دی وہ لوگ حق بعد میں اس کے ظاہر ہوئے یجادی ہونا کا وہ لڑائی کرتے ہیں فی الحق حق میں بعد ماں تپیانا بعد اس کے ظاہر ہو جائے تاندہ ماجوسہ بخلائی الموت گویا کہ وہ دھکے لے جاتے ہیں یا چلائے جاتے ہیں موت کی طرف وہ ہم یہ ضرور اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُوا قُلَّهُ اِحْدَتَّائِ بُقَائِنَ اور اس وقت قویان کرتے ہیں کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا ہے اِحْدَتَّائِ بُقَائِنَ دو گروہ میں سے ایک گروہ کا اَنَّا حَارَكُمْ مَتَبَدُّونَ کہ بے شک دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مفقر ہو جائے گا تم مل جائے گا اَنَّا غیر عزاد الشرق کا جو دن کے آنے جو ہتھیاروں کے بغیر ہوگا تَقُونُ الْعَقُمْتُونَ میں کہتے ہیں وَإِذْ يُعِدُ اللَّهُ اَيُحِقَّ الْحَقَّ بِقَرِبَاتِينَ اور اللہ کے لئے انعادہ کرتا ہے یہ کہ حق بات کو ذہن کر دیں اپنے قلمہ کے ساتھ وَيَفْتَعْدَابِرَ الْتَابِرِينَ اور قافو کی جاڑ کو کار دیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِنَ الْبَادِرَوَ الْقَارِيَ الْمُجْدِمُونَ تاکہ سچ پر سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں وہ مشرق ناخوش ہی ہوں ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو لذب لذب ترجمہ کرنے دی ہے وہ یہ ہے جو آپ کی بھوپ میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے وہ بہمہامرہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دبا کما خراجہ رَبُقَمْ اِمَّئِنِكَ بِالْحَقِّ اس کا جو ترجمہ وہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت موموں کی حیث جبات نا پوشتی وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لکھے گویا موت کی طرف جھگے لے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ لِكُمْ اللَّهُ اِحْدِتْتَوَائِدْتَيْنِيَا نَحَارَكُمْ مَتَبَدُّونَا نَوْيْرَدَا دِشَّوْقَ تَقُونُ لَكُمْ وَيُنِدُ اللَّهُ وَيُحِقْتَ الْحَلَقَةِ قِلِمَةِ وَيَقْتَعَدَابِ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے مادہ کرتا تھا کہ مصفیان اور مجیر کے دو کروں میں سے ایک کروں تمہارا مفخر ہو جائے گا اور تم چاہتے ہیں کہ جو کفنا بے شان شوقت یعنی بے اندار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور خدا چاہتے تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھیں اور کفنا کی جنٹ کارٹ کر پھینک دیں لئے اُحِقَ الْحَلَقَوَ اُحِقِرِ الْقَادِلَ اُحَلَقَالِ یہ جو دوسری ایتی تھی آئیت ہے وہی سے یہ جو پاہر 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 دیں دو گروں سے کیا مراد ہے دو گروں سے مراد یعنی ابو شفیان کا اور ابو جہر کا جو رلش کر رہا ایک ابو شفیان جس کی کافلے کی قیادت کر رہا تھا جو مال و دولت لے کر تجارت کے بار سے شام کے لئے گئے ہوئے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ کی فاتر آئیت ہے اس قافلہ کی مجیر کے اس قافلہ میں مقصد یہ تھا کہ ہم یہ قافلہ جب اس میں سے ہمیں جو بچہ جو گئی منافع ہوا ہم اس سے مسلمانوں کے خلاف اسلح کری دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے وہ سماج لینے کے لئے رہے دیں تو لیکن ابو شفیان جو ہے بہت زیادہ چلاک اور اکرمات آدمینا یہ اس راستے سے ہٹ کر جو معروف تھا جس سے اکثر لوگ آتے جا دے دیں اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے حقہ مقرمانی کل گیا اور دوسرا گروہ کونسا ابو جہر کا کہ جب مسلمان نے ان کو خبر بھیجی تھی کہ مسلمان جو ہے کافر کو لٹنے کے لئے آ رہے ہیں تم ہمارے مدد کو پہنچو تو ابو جہر نے اس کے لشکر کیا رہ گیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آئے ایک وہ گروہ جس کے ہاتھ میں تلوارے اور اس طرح اسلحہ آ جو لڑنے کی غرض سے آئے رہے ہیں اور ایک وہ گروہ جو مسلمان کا گروہ تھا جس کی ہاتھ میں سی مال و دولت دی ان کے پاس کوئی اسلام وغیرہ نہ تھا یہی ہے کمتورہ انہا غیر عزادشوں تھا یعنی تم دو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں وہ کافرہ آ جائے ہیں جس کے پاس کوئی اسلام وغیرہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہے ہم اس کے سعیتے ہیں لڑائیں کریں لیکن اللہ اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ کافر آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں تاکہ کافروں کو جو ہے زلت ہو کافر کو شکاست ہو تاکہ کافروں کی جڑے کو جو ہے کار کر پھین دیں ٹھیک ہے یہ اس آئیت میں یہ کیا 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 ہے تو یہ آپ نے اس کا تجمعہ یاد کرتا ہے اور یہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہے یہاں سے پوچھے بھی لے گے آپ نے اس کو یاد کرتا ہے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آیا تو آپ جائے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں سنیتر میں آگے والی آئیات اور اسی طرح جو مشک ہیں ہم اس کو حق کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم انہیں سنیتر میں ملتے ہیں اللہ حافظ